انسان سوچتا ہے کہ ایک مشین لگا لی کام شروع کر دیا تو رات و رات لاکھوں روپیہ بھی آئے ایسے نہیں ہوتا محنت کرنی پڑتی ہے سٹیپ بے سٹیپ چلنا پڑتا ہے تو جب تک اپنے ہزبینڈ کی اپنے فادر کی اپنے بھائی کی سپورٹ میں کھڑی نہیں ہوں گی نا تو گھر کے حالات بہتر نہیں ہوں لوگ نہ ڈرتے ہیں کوئی بھی کاروبار کرنے سے کہ ہم پیسے لگا دیں گے چلے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا جب آپ اتنا نیگٹیویٹی سے کریں گے نا چلے گا نہیں پھر کیا ہوگا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹوزی بزنس اور میں ہوں عزر محمود آج ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ایک موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ اور ایک آپ کو ایک نئی بزنس آئیڈیا کے ساتھ آج حاضر ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ایک گھر کے چھوٹے سے کمرے سے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا ہے اور اب ایک فیکٹری کی مالکہ بن گئی ہے یقیناً آپ اس چہرے سے واقف ضرور ہوں گے لیکن آج ایک نئی ویڈیو ایک نئی ٹوپک ایک نئی گفتگو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آپ کو بتائیں گے ایک عزم و حمد کی ایک داستان کے بیماری کے باوجود کس طرح سے اپنے آپ کو گروہ کیا ہے اور ایک کمرے سے اپنی ایک فیکٹری لگا لی ہے کس حوالے سے یہ کاروبار ہے کون سی پروڈیکٹ اس کے اوپر بنتی ہے کون سے شہر میں سیل ہوتی ہے کہاں سے اس کا راو مٹیریل آتا ہے کہاں پر جا کے بن کے وہ جاتی ہے ہمیں ایک چیز بنانے کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے بجلی کا کتنا خرچہ آتا ہے اور ہم اس کو سیل کہاں پر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جی السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک اللہ کا شکر آپ کس سے ہیں جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں جو ہے وہ وقت دیا تاکہ ہمارے جو لوگ ہماری ماں بینے جو گھروں میں بیٹھی ہیں وہ بھی اس کاروبار کو سیکھ سکیں اور کر سکیں میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ پہلے بھی آپ نے ہمارے بزنس کو پروموٹ کیا اور ہمیں بہت اچھا ریسپونس سے ملا اور الحمدلہ علاج ہمیں اس سیٹ اپ پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ خواتین وہ پاکستان کے معاشرے میں کس طرح سے کردار ادا کر سکتی ہیں آیا کہ ان کے لئے پاکستان میں اپرچونٹی ہیں کہ وہ اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکیں بلکل جی بہت اپرچونٹیز ہیں بات یہ ہے کہ کام کرنے کی عمد پیدا کریں پہلے کام بہت ہے کرنے کے لئے لوگ بھاگتے ہیں ہمارے باس کام نہیں ہے ہمارے باس جوب نہیں ہے اور جو کام کرنا چاہیے نہ وہ کر سکتے ہیں صرف اپنے اندر ہی عمد پیدا کریں سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ کاروبار کم سے سٹارٹ کیا ہوا ہے جی مجھے مارچ میں تین سال ہو جائیں گے اس کاروبار کو کرتے ہیں یہ بتا دیں کہ بیسیکلی یہ کاروبار ہے کس حوالے سے اس میں آپ کیا چیز بناتی ہیں جو کہ مارکٹ میں دردہ در جا رہی ہے میں پیپر پلیٹ بنا رہی ہوں اور پیپر پلیٹ کی اس وقت مارکٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی ڈیمانڈ تب سے بڑی ہے جب سے کرونا سٹارٹ ہوا ہے ہر بندے کو اس وقت آئیڈیا نہیں آیا اگر اس وقت کی کام ہر پرسن سٹارٹ کر دیتا تو وہ بہت جلدی اس مقام پر بیٹھا ہوتا میں نے بھی ایک سٹارٹ تو کرونا کے بعد کی ہے لیکن میں محنت اور حیمت کے ساتھ اس کو کنٹینیو کرتی رہی ہوں میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے سٹارٹ کیا کئی لوگوں کا فلوپ بھی ہوا لیکن وہ ان کی اپنی غلط سٹیٹیجی کی وجہ سے ہوا اگر آپ اس کو کنٹینیو کرتے رہتے ہیں انسان سوچتے ہیں کہ ایک مشین لگا لی کام شروع کر دے تو رات و رات لاکھوں روپیہ بھی آئے ایسے نہیں ہوتا محنت کرنی پڑتی ہے سٹیپ بے سٹیپ چلنا پڑتا ہے آج کوئی میرا سیٹ اپ دیکھتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں آپ تو اتنے ٹائم سے کر رہی ہیں اس لیے آپ کا اتنا بہتر ہو گیا تو یہ بھی تو سوچیں میں نے بھی تو زیرو سے ہی کیا تھا بس یہی چیزیں نا کونسسٹنسی ہے آپ نے مسلسل محنت کی اور محنت سے ہی کام بنتا ہے تو پہلے دن ہم اگر کوئی شعب کھول کے بیٹھیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم وہ کسی بڑے مال کی طرح ہماری شعب چلنی شروع ہو جائے تو ان کو ٹائم لگا ہوتا ہے ان کا ایک زندگی کا عرصہ اس کاروبار میں لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ ایک موٹیویشن سٹوری بھی ہیں ایک موٹیویشن شخصیت بھی ہیں ہمارے ناظرین کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے آپ کو ہم جو ہے وہ اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے جس طرح سے کاروبار شروع کیا تو میں آپ سے یہ مزید پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آج کل کومن بندہ یا آپ لینے کے خواتین میں سے کوئی یہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس سب سے پہلے کیا کیا ہونا چاہیے پیسوں کے علاوہ کیا کیا ہونا چاہیے جو یہ کاروبار کرنا چاہتا ہے چاہے مردو یا خاتون میں نے بہت ساری خواتین کو یہ کام شروع کروا ہے اور جب وہ کہتی نہ کہ ہم یہ سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں تو میں انہیں کہتی ہوں پہلے ایک سال کا ٹائم دے لیں اپنے آپ کو سوچیں کہ مجھے ایک سال تک یہ ہی کرنا ہے یہ نہ آج مشین لے لیں کل آپ کو محنت کرنی پڑے پرسوں آپ کہیں جی میری مشین ریسیل کروا دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اتنا پیسہ انویسٹ کرنے کا پہلے حمد جمع کر لیں کہ مجھے محنت کرنی ہے اور انتق محنت کرنی ہے دن رات بھی کام کرنے ہے دن رات کام کرنے ہے کیونکہ میں نے کیا ہے دن رات کام میں نے اوورنائٹ جا کر مال بنایا میں نے سارا سارا دن مال بنایا کھانے کا کوئی ٹائم نہیں تھا بس یہ نماز اکثر کبھی قضا بھی ہو جاتی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور کہلیں کہ بہت انتق محنت کی ہے تو شکر الحمدللہ آج لوگ ایڈوانس پیمنٹ کر کے مال لے کر جاتے ہیں تو میں یہی کہوں گے اپنی بہنوں کو کہ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں میں کر سکتی ہوں تو ہم اسے زیادہ اچھا کر سکتی ہیں صرف محنت جوڑ رہیں کہ مجھے محنت سے کرنا ہے مطلب کہ یہ بات ہماری ابھی تک کی جو ہم نے گفتگو کی اس کا لبی لباب یہی ہے کہ محنت ہے محنت تو اب ہم سروس ریالٹی کی طرف آتے ہیں بیسیکلی یہ جو پلیٹ سا بنا رہی ہیں یہ کون سے مٹیریل سے جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں میں جی گتہ یوز کرتی ہوں یہ بکس بوٹ دو سو دس گرام کا گتہ ہے جس سے پلیٹ سیار کی جاتی ہے وائلڈ گتہ تو یہ کہاں سے ملتا ہے ہمیں یہ بہت عام ہے اردو بزار یہ پیسہ بزار ہے چاہت کوئی نیو بزار ادھا سے مل جاتا ہے یہ شادرہ سائٹ پہ سگیاں سائٹ پہ بہت بڑی پیپر میلز ہیں وہاں سے ہر جگہ سیزی لیوالی بیل مطلب اس کو ڈونڈنے کے لئے ہمیں یوکے نہیں جانا پڑے گا ہم آئے پاکستان ہر چہر میں ہر جگہ سے مل جائے گا اب اس سے ہم پیپر پلیٹس بنائیں گے اس گتے سے ٹھیک ہے تو ہم پیپر پلیٹس کے ہمارے کسٹمرز کون سے ہوں گے جن کو ہم وہ سیل کر سکیں گے پیپر پلیٹس کے کسٹمرز کا یہ حساب ہے کہ آپ میری فیکٹری سے نکل کے مین روڈ پہ جائیں تو دائم بائیں دکانیں جہاں کسٹمر بیٹھ ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں فاس فوڈ بہت زیادہ ان ہو گیا اس میں ٹیپس ہیں سموسیں ہیں برگر ہیں شوار میں ہیں لمبا برگر ہے جی اب یہ تکہ کباب ہے ہر چیز سل رہی ہے تو وہ پیپر پلیٹ ہر جگہ یوز ہو رہی پہلے چھوٹے ریسٹورنٹس پہ انہوں نے ملازم رکھے ہوتے تھے پلیٹیں دھونے کے لیے اب وہ اپنا خرچہ بچاتے ہیں یہ پیپر پلیٹس یوز کرتے ہیں انہوں نے ایک ڈس مین رکھا ہے لوگ وہیں کھڑے ہو کے کھاتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں اس میں وہ ساری جمع کیوی پیپر پلیٹس کو یوز جو ہوتی ہیں ان کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں ان کو بھی اس کا پروفٹ ہو جاتا ہے ان کا اس سے بھی بچت ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہے مین پاور بھی بچتی ہے جو اس کو بلگتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اس کے کسٹمرز بھی ہمیں پتا چل گئے بلکہ ہمارے ناظرین سب ہی اس بات سے واقف ہیں کہ ہم فاسٹ پوڈ کا کتنا زمانہ ہے اور یہ چیزیں پلیٹس وغیرہ اگر کوئی اس ویڈیو تک پہنچا ہے تو اس میں کریوسٹی ہوگی اسے پتا ہوگا کہ یہ کاروبار کس حوالے سے ہے اچھا اب میں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پلیٹس جو ہیں وہ کتنے سائزز کی ہوتی ہیں لائک آپ بتا دیں میڈیم سمال کیسے لارج اس میں ہوتا ہے ہاں جی یہ پانچ سائز میں ہوتی ہیں سب سے چھوٹی ہوتی ہے کیچپ اور مایونیز وغیرہ کے لیے اس کے بعد ٹپس کے لیے سائز ہوتا ہے پھر چھوٹے سموسے کے لیے ہوتا ہے پھر گول برگر پھر لمبا برگر اس طرح یہ پانچ سائز میں ہوتی ہیں اور پانچ سائز چل رہے ہیں ہم میں اس ویڈیو کے مدے پہ آتے ہیں کہ اگر پلیٹس بنانی ہے اس کا کاروبار کرنا ہے تو اس میں پروفٹ مارجن کی کیا ریش ہوتی ہے اس میں الحمدللہ بہت اچھا پروفٹ مارجن ہے اگر آپ کہیں تو پروڈیکشن کے حوالے سے بات کروں تو ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ پروفٹ ہے اس میں ٹھیک ہے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ ہم نے گتہ خرید لیا ہم کٹنگ کرنے بنا رہے ہیں اس کی ویسٹ جو ہے نا وہ بھی سیل ہو جاتی ہے گتہ اگر اس وقت پچانوے سے سو روپے کے جی ہے نا تو اس کی ویسٹ پچاس روپے کے جی چل رہی ہے صحیح ہے مطلب کہ جو اگر کوئی ویسٹ اس میں سے نکلتی بھی ہے گتہ بغیرہ جو کٹنگ کے دوران تو وہ بھی ضائع نہیں ہوتا ہر چیز اس کی سیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا جی زبردست ہو گیا اب ہمیں آپ پر تھوڑا سا ڈیپ جا کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ مطلب یہ اگر کوئی سمال میڈیم سائز یا برگر سائز کی پلیٹس لے لیتے ہیں تو اس کے اوپر راؤنڈ ابوٹ درجن کے ساب سے یا جیسے آپ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو کتنا خرچہ آ جاتا ہے تو مارکٹ میں کیسے جا رہی ہے وہ اس میں درجن کا ساب نہیں ہوتا پیکنگ کا ساب ہوتا ہے چھوٹے تین سائز جو ہیں وہ ہم اسی کی پیکنگ کرتے ہیں اب ایک سب سے چھوٹا جو کیچپ سائز ہے وہ ہمارا تقریباً تیاری پڑتی ہے ہمیں انتیس سے تیس روپے میں اور مارکٹ میں وہ سیل ہو رہا ہے پچاس روپے کا پیکٹ اس میں اسی پلیٹیں ہوتی ہیں تو آپ دیکھ رہیں کہ اس پر بیس روپے سیدہ سیدہ پروفٹ آ جاتا ہے یہ جو اس کو چلاتے ہیں ہمیں اس کے لیے کون سا فیول یوز ہوتا ہے الیکٹری سیٹی یوز ہوتی ہے گیس وغیرہ مشین جو ہے وہ کنزیوم کرتی ہے یہ الیکٹری سیٹی یوز ہوتی ہے اور کبھی بھی مجھے اس کے نہ بیجلی کے بیل کی ٹینچن نہیں ہوئی کیونکہ سنگل فیس میٹر میں مشین چلتی ہے اور پہلے جب میں گھر پہ اس کو چلا رہی تھی اس وقت ہمارا بیل آ رہا تھا تقریباً چھ سات ہزار کا پورے مہینے کی یوزیج تھی وہ ڈیلی آٹ گھنڈے کام کرنے کا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پریس لگے میں دس گیارہ اس کے ساتھ تو اب ظاہر ہے میری پروڈیکشن زیادہ ہے تو میری بجلی کی کھپت بھی زیادہ ہے مگر پھر بھی الحمدللہ اتنا شکر ہے کہ ویسٹی جتنی سیل ہو جاتی ہے کہ وہ میرا بیل بھی نکال رہی ہے میری اس فیکٹری کا رنٹ بھی نکال رہی ہے اور مجھے بچت بھی دے رہی ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر جو آپ بزنس کر رہے ہو جو آپ بنا رہے ہو چیز دے رہے ہو مارکٹ میں تو وہ تو سارا آپ کا پرفٹ ہے ماشاءاللہ زبردست ہے آپ نے بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی فرہام کر دیا اپنی اس فیکٹری کے توسط سے پہلے آپ اکیلے کرتے تھے اب ماشاءاللہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ وسیع ہوا اب جو ہمارے ناظرین ہیں ہماری مائے بینے گھروں میں بیٹھ کے اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں دیکھیں ملک پاکستان کی حالات کس طرح سے کس حالات سے گزر رہے ہیں وہ ہم سب ہی واقف ہیں تو کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں اور کیا مشورہ دینا چاہتی ہیں خواتین جو ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں سب سے زیادہ پرابلم ہوتی خواتین کو ہے کیونکہ انہوں نے گھر چلانا ہوتا ہے مرد کمائی کرتا ہے علاقے ہاتھ میں دے دیتا ہے جب انہوں نے گروسری کرنی ہے جب انہوں نے دوسری چیزیں دیکھنی ہے تو وہ پریشانی ہوتی ہے کہ گروسری کرنے تو بجلی کا بل نہیں کل رہا اور بل نکال لیں تو گروسری نہیں پوری اور ہی پھر جن گھروں میں بچے ہیں ان کی پڑھائی اخراجات میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گی آج بھی ایک بہن کی مجھے کال آئی ہوئی تھی لوگ نہ ڈرتے ہیں کوئی بھی کاروبار کرنے سے کہ ہم پیسے لگا دیں گے چلے گا نہیں تو پھر کیا ہوگا جب آپ اتنا نیگٹیویٹی سے کریں گے چلے گا نہیں پھر کیا ہوگا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ پہ بھروسہ کریں اور کاروبار کا دوسرا نام ہے رزق جب تک آپ رزق نہیں لیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا جب میں نے یہ شروع کیا تھا میرے مائن میں بھی تھا لیکن میں نے یہ سوچا کہ جب کرنا ہی ہے تو پھر اللہ پہ چھوڑ دو آپ صرف محنت کرو تو اس کا عجر اللہ تعالیٰ دینے دینے اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گا نہیں ہونے دیکھا تو یہ جو خواتینوں کو مسئلہ ہوتا ہے گھروں میں تو جب تک اپنے ہزبنٹ کی اپنے فادر کی اپنے بھائی کی سپورٹ میں کھڑی نہیں ہوں گی تو گھر کے حالات بہتر نہیں ہوں گے دیکھیں محنت کی بات ہے اور دوسرا یہ کہ سٹینڈ لینے کی بات ہے اور تیسرا یہ ہے کہ رزق ہے رزق جو ہے وہ کاروبار کا ایک کہہ لیں کہ سنیرہ دور ہوتا ہے کہ جس میں بندہ نکل جائے تو وہ کاروبار اس کا گولڈن ایج بلکہ ڈائمنڈ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے تو یہ مشورہ بھی آپ نے دے دیا اب ہمیں یہ بتائیں کہ اگر یہ بندے نے کوئی نارمل سا ایک لویس پرائز میں اپنے گھر میں یہ سیٹ اپ لگانا ہے ٹھیک ہے اس کو وہ چاہتا ہے کہ میں یار اپنے لوکل شہر میں اس کو نہ سیر کرلوں پلیٹس جو بناوں تو اس کے پاس راؤنڈ آباؤٹ کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے جس سے وہ یہ کاروبار چرو کر سکتا ہے دیکھیں اس بزنس کیا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ اسے دو طرح سے کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ اپنی مشین لگا کے خود اپنی پروڈیکشن کریں اس میں کم سے کم بھی ٹوٹل راو مٹیریل سمیت تین لاکھ روپے لگتا ہے ٹھیک ہے دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بنا ہوا مال خریدیں ہم سے یا کسی سے بھی وہ اپنے گھر پہ رکھیں اور اپنے ایریا میں سپلائی کریں تیسرا اس کا بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ صرف پنجاب میں اس کی پروڈیکشن ہو رہی ہے مال کی آٹ آف سٹی کے بہت بہت زیادہ شہر ایسے ہیں جہاں پہ اس کی پروڈیکشن نہیں ہو رہی فیصل آباد ایک مسیح شہر ہے ہم وہاں مال بھیج رہے ہیں سرگودہ بھیج رہے ہیں پشاور بھیج رہے ہیں کراچی بھیج رہے ہیں ڈسکا بھیج رہے ہیں بہت سارے دوسرے شہروں سے ہمیں آرڈرز ہیں ہم لاہور کی آرڈرز کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کسٹمر ہے کوئی کاری صاحب ہے انہوں نے کانٹیک کیا تھا تو میں تین بار ان کو بلٹی کروا چکی ہوں مال یہ ان کا فورت آرڈر ہے میرے پاس اور ہر بار دس بیگ ایکسٹرا ایڈ ہوتے ہیں مطلب یہ کہ لاہور میں رہنے والا جو پرسن بھی اس کام کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ بہت بڑا ایڈوانٹری ہے کہ لاہور بہت بڑا ہے وہ لاہور میں سپلائی دے گا اس کو آرڈرز سے بھی بہت آرڈرز آ سکتے ہیں مطلب کہ وہ اگر کہہ لیں کہ جیسے کہ آپ کے لاہور میں آرڈرز نہیں پورے ہو رہے وہ اپنے لوکل شہروں کو ٹارگٹ کر کے جو ہے نا وارننگ کر سکتے ہیں میں نا آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نا پلیز جو ہمارے ناظرین ہیں نا ان کے لئے آپ اپنا جو ہے وہ کانٹیکٹ نمبر شیئر کر دیں تاکہ ان کے لئے بھی آسانی ہو سکیں جی بالکل 03234262394 یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے آپ ہم سے رابطہ کریں ہم سے آپ کو مشینیں بھی مل جائیں گی راو میٹیریل بھی ملے گا ہم کام کی ساری ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ آپ ایک اچھے طریقے سے اپنا کام سٹارٹ کر سکیں